اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج کا جو ہمارا نومیریکل ہوگا وہ نائنٹھ کیمسٹری سے ریلیٹیڈ آپ کے چپٹر ایٹ الیکٹرو کیمسٹری سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کے جو نومیریکل ہیں آپ کے جو مولیریٹی والے نومیریکل آتے ہیں مولیریٹی اور مولیلیٹی دوہزار انیس میں مولیلیٹی سے ریلیٹیڈ آپ کا نومیریکل آ چکا ہے اس سے پہلے دو سال پہلے مولیریٹی سے ریلیٹیڈ آیا تھا تو انقریب ابھی انشاءاللہ تعالی چانسز ہیں کہ ابھی مولیریٹی سے ریلیٹیڈ آپ کے نومیریکل آ سکتے ہیں اس سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولیریٹی ہوتا کیا ہے سٹوڈینٹ یہ دیفینیشن ہے میں نے یہ فارمولے کے جگہ پہ لکھ لیا تھا یہ ذرا سی میں سے تھوڑے سی غلطی ہوگی تو یہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اس کی جو دیفینیشن ہے سب سے پہلے مولیریٹی ہوتا کیا ہے میں ڈائریک آپ کو فارمولا یا نومیریکل ڈائریک نہیں بتاؤں گا تھوڑا سا بیسک میں چلوں گا میں مولیریٹی ہوتا کیا ہے مولیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف مولز آف سولیوٹ نمبر آف مول آف سولیوٹ ڈیزولف این ون لیٹر یا ون ڈی ایم تری آف سولیوشن اب ون لیٹر یا ون ڈی سی میٹر کیوب کا مطلب جو ہے نا ایک ہی ہوتا ہے یہاں پہ اسی لئے ون لیٹر اور ون ڈی سی میٹر کیوب دیا گیا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے نومیریکل یا ون لیٹر کا بھی دیا جا سکتا ہے یا ون ڈی سی میٹر کیوب کا بھی دیا جا سکتا ہے اب آگے جو فارمولا ہوگا وہ اسی کے حساب سے لگے گا اسی طریقے سے جب آگے ہم فارمولے میں چلیں گے تو فارمولے میں دو فارمولے آتے ہیں آپ کے جو مولارٹی سے ریلیٹڈ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مولارٹی برابر ہوتی ہے مولز آف سولیوٹ اپن لیٹر آف سولیوشن یعنی اگر آپ کو مول دیا گیا ہو نومیریکل میں اس کی ویلیو اور لیٹر دی گئی ہو تو آپ سمپل کیا کروگے مول مول کی جو ہے ویلیو پوٹ کروگے اور اس کے بعد لیٹر ان سولیوشن اس کی جو ہے نا ویلیو پوٹ کر کے آپ مولارٹی کی جو آنسر ہے وہ ایزلی فائنڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو فور اگزامپل آپ کو اگر دیا گیا ماس دیا گیا یعنی مول نہیں دیا گیا ماس دیا گیا آپ کو اور آپ کو سینٹی میٹر یا ایمل میں سولیوشن دیا گیا تو آپ کو کونسا فارمولا استعمال کرنا ہے آپ کو دوسرا فارمولا استعمال کرنا پڑے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ماس آف سولیوٹ اپن گرام فارمولا ماس یہ برابر ہی ہوتا ہے مول کے صرف یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کو کھولا گیا ہے مول کو کیا کیا گیا مول کا جو فارمولا ہے وہ تھوڑا سا کھول دیا گیا ہے سپلٹ کیا گیا تھکے ان کے کھول دیا گیا ہے اور زیادہ ایکسپریس کیا گیا ہے تو لہٰذا یہاں پہ سیمپل ہے وہ فارمولا لگے گا جو ماس آف سولیوٹ ملٹیپلائے ہنڈریٹ سینٹی میٹر کیوں بھی آئیمل اگر سینٹی میٹر میں آپ کو وہاں پہ دیا گیا ہوگا سولیوشن تو سینٹی میٹر میں تھاؤزن کو آپ کیا کروگے لکھوگے اور اگر ایمل میں سولیشن دیا گیا ہوگا تو آپ کیا کروگے ایمل میں لکھوگے باقی گرام فارمولا ماس یہ اٹومک ماس جو ہوتا ہے ان کے جب آپ ملٹیپلائے کرتے تو آپ کو گرام فارمولا ماس پتا چلتا ہے تو لیٹس سٹارٹ آور نومیریکل سٹوڈینٹ یہ جو نومیریکل ہے وہی دوہزا سترہ سے ریلیٹڈ ہے کوسچن نمبر ٹوئنٹی ون میں آ چکا ہی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ calculate the molarity of a solution that contains two moles of NaOH dissolve in 0.5 liter 0.5 liter 0.5 liter of solution اب سٹوڈینٹ جو ہے یہاں پہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سا فارمولا لگے سب سے پہلے آپ ڈیٹا لکھو گے آپ کو مول دیا گیا ہے کیا لکھو گے مول آف سولیوٹ صحیح ہے جسے small n سے زائر کرتے ہیں two moles دیا گیا ہے آپ کو انہیں وچ کا اور ڈیزولوڈن 0.5 liter liter یا ڈی ایم کیو ایک ہی بات ہے تو آپ نے کیا کیا liter in solution لکھ لیا آپ نے کہ جتنا دیا گیا ہے 0.5 liter اور required کیا ہے یعنی find کیا کرنی ہے ہمیں molarity find کرنی ہے سو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کو یہاں پہ کون سا فارمولا استعمال کرنا ہے دیکھو اوپر والے میں سے کون سا ہوگا دیکھو mol دیا گیا ہے اور آپ کو liter دیا گیا ہے mass نہیں دیا گیا پہلے سے mol solve ہو چکا ہے تو لہٰذا easily time waste کیے بگر آپ کو کیا کرنا ہوگا simple یہاں فارمولا آپ کو لکھ کر molarity برابر ہے mol of solute upon liter of solution یہ آپ نے heading لگا کے لکھ لی اور solution میں ایک دبا پھر سے molarity کی فارمولا وہ لکھو گے mol of solute upon liter of solution molarity جو ہے mol of solute آپ کو کتنا دیا گیا ہے 2 2 دیا گیا ہے اور liter in solution یعنی liter of solution کتنا solution کے اندر ایک لیٹر ہے وہ کتنا 0.5 اس کو divide جب آپ کروگے تو کیا آئے گا 4m اچھا میں ایک بات آپ کو کہنا بھول گیا student molarity کو ہم capital m والے symbol سے denote کرتے ہیں یعنی capital والے جو m ہے اس سے ظاہر کرتے ہیں right اور molality کو ہم small m سے ظاہر کرتے ہیں کو گی کسی ویلیو میں آپ نے جب فور اگزامپل calculate کر لیا molarity تو اس کے سامنے ضرور آپ کون سے سیمبل سے ظاہر ہوتا ہے molarity یا molality وہ ضرور لکھنا ہوگا آپ کو نہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ molarity فائنڈ کرے ہو molality so student اس سے جو ہے assignment بھی میں نے یہاں لکھا ہے اسی سے ہی related ہے اسی ہی solve ہوگا اور اگر ہی جب آپ انشاءاللہ solve کرو گئے assignment 2011 question number 13 میں اسی طریقے سے solve ہوگا اسی طریقے سے as it is فرق یہ ہے کہ آپ molecule الگ دیا گیا ہے اور آپ ظاہر سی باتیں value الگ دی گئی ہوگی لیکن method ہوئی ہے تو next ہمارا جو ہے 2014 میں ایک سوال جو آیا ہے میں نے پہلے جسے کہ اگر mass دیا گیا ہو اور آپ سینٹی میٹر کیوب میں دیا گیا ہو volume تو کیا کرو گے آپ تو question number 10 میں 2014 میں یہ سوال آگیا تھا میں نے یہ سوال نہیں لکھا یہ direct میں نے data لکھا ہے آپ question 10 میں یہ سوال دیکھ سکتے ہو data میں ہے mass of solute 9.8 gram اور gram formula mass H2SO4 sulfuric acid sulfuric acid کا آپ دیا گیا ہے جو 98 AMU atomic mass unit اگر gram formula mass کیسے معلوم کرتے ہیں یہ میرے previous lecture میں دے دیا ہے اگر آپ نہیں پتا چلا تو میں link بھی لکھ لکھ so next volume of solution volume of solution ml میں دیا گیا right ml میں دیا گیا تو ہم کیا کریں گے یہاں 1000 multiply ہو ml میں ہو گا right اگر centimeter میں ہوتا تو ہم centimeter میں کرتے student اسی طرح سے ہمیں find کیا کرنا molarity molarity کو کون symbol سے show کرتے capital M سے formula formula میں کیا molarity برابر ہے mass of solute multiply 1000 ml کیا ہے 1000 ml upon gram formula mass multiply ml of solution اب simple آپ formula پتہ جب چل گیا ہے تو آپ value put کرو گے mass آپ کو 9.8 دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے 1000 جو ہے وہ formula کے اندر ہے اس کے بعد 98 یہ molecular mass آپ نے خود یہاں پہ کیا کیا معلوم کر لیا اس کے بعد 500 ml دیا گیا آپ کیا کروگی سب سے پھلے 9.8 کو multiply کروگی 1000 کے 98 آجائے 98 100 sorry 9800 98 کو جب آپ 500 کے ساتھ multiply کرتے تو 49 000 ان دونوں کو جب آپ divide کروگے تو answer کیا 0.2 m یہ fraction میں آئے گا 1 upon 5 اور جب آپ کے پاس calculator ہے تو calculator میں SD SD نام کا button ہوگا وہ آپ جب دباؤ گے تو fraction سے decimal میں آتا ہے answer 0.2 آپ کا answer ہے اب اسی سے related جو assignment میں نے دی ہے جو ایسے ہی solve ہوگا وہ assignment کون سے سال میں 2012 کے سال میں 2012 year میں ہے question number 3 question number 3 ہے 2012 میں اسی طریقے سے solve ہوگا student so student اگر آپ کو میرا lecture پسند آگیا ہو اور آپ اسی سے related اگر آپ آگے جیسے molality کا بھی چاہتے ہو تو انشاءاللہ میں وہ بھی سمجھاؤ لگا 2019 میں آیا 2020 میں نہیں آسکتا لیکن کچھ لوگ اگر اپنا concept clear کرنا چاہتے molality سے related جن کو سمجھ میں نہیں آیا تو پلیس کمنٹ میں لکھ لکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا اگلا ویڈیو مولیلیٹی سے ریلیٹی کروں گا اور student آپ پلیس آپ کمنٹ نہیں کرتے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہو یا کو سمجھ میں آرہا ہے اور اپنے کمنٹ میں کچھ شیئر کریں آپ اپنے آئیڈیاز دیں کیونکہ اگر آپ آئیڈیاز نہیں دیں گے تو کیا سمجھنا چاہتے ہو کیا کروں آیا میں صحیح جا رہا یا نہیں یہ میتھڈ صحیح چل رہا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا اور اسی طرح سے اگر آپ میرا یہ لیکچر پسند آگیا ہو تو student please subscribe my channel جس کا نام کیا ہے اکرا کوچنگ سینٹر اکرا کوچنگ سینٹر میرا چینل کا نام ہے اور اگر آپ کو پسند ہے تو like کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے and don't forget to subscribe اس طرح سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ